اس کے باوجود تعلیم کا ستیاناز کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ لڑ رہے ہیں ملک کے اندر فساد اور بدمنی ہو گئی ہے ہر مسجد پر اور ہر مدرسے پر قبضہ ہے محیشت کی حالت تباہ و برباد ہے اور اس کے باوجود کہتے ہیں وردی تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وردی کا کیا مسئلہ ہے اسے عوام کو کوئی سروکار نہیں ہے وردی کیا مسئلہ ہے وردی کے ہم مخالف نہیں ہیں ہم کہتے ہیں وردی والا صدر نہیں ہونا چاہیے وردی کے نہیں ہیں مخالف وردی والے کو وردی پہنائے جو لوگوں کی نمائندگی ہے وہ نمائندگی عوام کے پاس ہو فوج کے مخالف ہیں نہ وردی کے مخالف ہیں ہم یہ مامرانہ نظام کے مخالف ہیں ہم کہتے ہیں وردی کا وقار اور اس کی قدر و قیمت قائم رکھنی کیلئے ضروری ہے کہ جھوٹے آدمی کی اوپر یہ وردی نہ ہو وعد شکن آدمی کے پاس یہ وردی نہ ہو دین کی دشمنی کرنے والا اور امریکہ کی مخالفت کرنے پر یہ وردی سجتی نہیں ہے پاکستان کی چیف آف آرمی سٹاف کی وردی اس وردی کی عزت اور اس کا احترام برقرار رکھنا ضروری ہے فوج کی عزت اور احترام وردی کی عزت اور احترام یہ وعدی کی پابندی میں ہے یہ سچائی میں ہے اس لئے یہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے وردی اتارنی ہے اسی کی بنیاد پر ستری آئینی ترمیم بل پیش ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہم نے یہ کمپرومائز کر کے دل پر پچھر رکھ کر ہم نے باقی چیزیں قبول کی تھی کہ یہ وردی میں نہیں رہے گا تو وہ نمٹ لیں گے پھر فوج کے ساتھ نہیں لڑنا پڑے گا لیکن اگر ہماری موں پر اس نے معاہدہ پھینک دیا ہے تو ہم میں کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی اس کے موں پر اس کا معاہدہ پھینک دیں اگر ہمارے ساتھ ایک وعدہ کیا گیا ہے کہ آہد کیا گیا ہے اور اس سے وہ پھرتا ہے تو کیا ہمارے اوپر پابندی پھر باقی رہتی ہے تو عزیزان محترم میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا اگر اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے اس نے وردی نہیں اتاری تو آپ ایک بھرپور جد و جہد کیلئے تیار ہیں آپ ہی پر منحصر ہیں لوگ اسی وقت اٹھیں گے کہ آپ اٹھیں گے سب سے پہلے لیڈر اٹھتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے اور وہ تیاری میدان میں نکلتا ہے اس کے ساتھ اس کے کارکن نکلتے ہیں اس کے بعد عوام نکلتے ہیں یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آپ پہلے عوام نکلے عوام پہلے کبھی نہیں نکلتے عوام کی رہنمائی کی جاتی ہے عوام کو بتایا جاتا ہے ان کو سارے معاملات اور سارے حالات بتایا جاتے ہیں حالات بتانے کیلئے یہ چار جلسے مقرر ہیں کراچی کا جلسہ ملتان کا جلسہ لاہور کا جلسہ پنڈی کا جلسہ انیس دسمبر پیک ہوگا آپ نے ایسی تیاری کرنی ہے کہ انیس دسمبر سے پہلے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے ایسی فضاء تیار ہو جائے کہ بھاگ جائیں ان کو پتہ چل جائے کسی کے ساتھ سامنا ہے رضیزان محترم اس میں بہت آسان راستہ ان کے سامنے یہ ہے کہ مثلا ہمیں قید کر دیں اور ہمیں جیل میں ڈال دیں تو ہمیں جیل میں ڈالنے کے بعد آپ آرام سے بیٹھ سائیں گے کریں کوئی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح سے فوج نہیں ہے منظم ہے کسی ایک آدمی کی اوپر منحصر نہیں ہے کہ دس آدمی اوپر بھی منحصر نہیں ہے ہر گلی کوچے میں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے جو باشعور ہے جس کو اپنی منزل کا پتہ ہے جس کو اپنا فرض کے بارے میں جانتا ہے تمام چیزوں کے بارے میں واقفیت رکھتا ہے اور ان کے بھائی پوری دنیا کے اندر قربانیاں دے رہے ہیں مقاصد کیلئے لڑ رہے ہیں اللہ کی رضا کیلئے ہے اور دین کا حصہ ہے وہ دین کی خاطر کر رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں امت مسلمہ کی مستقبل کو محفوظ کرنے کیلئے عزیزان محترم اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کی روٹین کے کام ہیں قرآن اور سنت کی تعلیم اور علم میں اضافہ کرنا اپنے گھر کی حفاظت کرنا اپنے گھر کے خواتین اور بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو اس راستے کی اوپر ثابت قدم کرنا اور اپنے پڑوس میں دین کی دعوت کو پھیلانا علم کے ذریعے سے فہم کے ذریعے سے یہ تو آپ کی روٹین کے کام ہیں مستقل کام ہیں آپ کے جس میں کبھی بھی کوتا ہی نہیں برتی ہے نماز کی پابندی کرنا نماز باجمات کی پابندی کرنا مسجدوں میں جا کے حاضری دینا اور دمام مسلمانوں کے ساتھ ملجل کر رہنا تمام دینی جماعتوں کے ساتھ اکٹھے رہنا مجلس عمل کو متحدہ مجلس عمل کو اور زیادہ تقویت پہنچانا اور زیادہ ان کو سی سپلاوی دیوار بنانے کیلئے کوشش کرنا آپ کا مستقل کام ہے اور اللہ کا ذکر کرنا اور ذکر ایک ایسی عبادت ہے جو ہر وقت آپ کر سکتے ہیں سانس اندر لیتے ہیں سانس باہر لیتے ہیں اللہ کی ذکر سے معمور ہو آپ کا قلب یہ قلب کی عبادت ہے یہ دل کی عبادت ہے یہ روز و شب کی عبادت ہے یہ آپ سوتے جاکتے ہر وقت اللہ کی یاد اور جس کا دل اللہ کی یاد سے معمور ہو تو وہ نین بھی اس کو اللہ کی یاد کیاتی ہے نین میں بھی وہ اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے میں کل شام کی ایک خواب کی بات آپ پر دا ہوں کیونکہ کوئی روز و شب بھی اسی میں ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایک نین میں مجھے خواب آئی خواب آئی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اقاب ہے اور وہ زمین کی اوپر اس طرح بھاگ رہا ہے اور لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ تھکا ہوا ہے اور میں لوگوں کو کہ تھکا ہوا ہے پکڑو اس کو پکڑو تھکا ہوا ہے لوگ اس کا پیچھا کر رہے ہیں بعد میں میرے ہاتھ میں جب میں نے اس کو دیکھا تو جو شیر وہ اقاب نہیں تھا شیر کا بچہ تھا نظر آرہا تھا شیر لیکن اندر شیر نہیں تھا کیونکہ میری اس کی کمر سے میں نے اس کو اس طرح پکڑ لیا اور اس کو اس طرح سے لوگوں کو دکھا دیا تو بالکل یا وہ شیر نہیں تھا مصطفیٰ مصطفیٰ عزیزان محترم اللہ مصطفیٰ یہ یہ ویسیمبو ہوں اللہ مصطفیٰ